دوستو بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی نگری میں ایک یوک رہا کرتا تھا وہ یوک بہت ہی شرمیلا تھا وہ اتنا شرمیلا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی نیا ویکتی آ کھڑا ہوتا تو وہ اسے بات تک نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ جنہیں وہ جانتا تھا پہچانتا تھا ان سے بھی بات کرنے میں اسے بہت شرمایا کرتا تھا وہ ان سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا اور اپنی اس سمسیا کے کارن وہ خود ہی بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے جیون میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا دھیرے دھیرے سمیں بیتتا گیا اور سمیں بیتنے کے ساتھ ساتھ اس یوک کی شرمانے کی عادت بھی بڑھتی چلی گئی جس کے کارن وہ اتیدھک نراش رہنے لگا پریشان رہنے لگا چنتت رہنے لگا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس سمسیا سے کس طرح سے چھٹکارہ پائے اس کے گھر والے بھی اب اس کی اس سمسیا کو لے کر بہت چنتت رہنے لگے تھے وہ سوچتے تھے اس کا کیا ہوگا یہ اپنے جیون میں کچھ کر پائے گا بھی یا نہیں جب بھی وہ کہیں پر کام کے لیے جاتا تو لوگ اس کے اس سیدھے پن کا فائدہ اٹھاتے اسے پریشان کرتے وہ کچھ زیادہ کہہ نہیں پاتا تھا جس کے کارن اسے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے انہی سب کارنوں کی وجہ سے اس کا من کہیں بھی کسی بھی کام میں نہیں لگتا وہ ہر کام کو کچھ ہی دنوں میں چھوڑ دیا کرتا اس کے من میں بہت کچھ چل رہا تھا اس کے من میں وچاروں کی توفان اٹھ رہے تھے وہ سب سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اپنی اس عادت کے کارن وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا وہ اندر ہی اندر گھٹتا جا رہا تھا سارے وچار ساری باتیں اس کے من میں ہی دبی پڑی تھی لیکن کبھی بھی وہ کسی سے بھی اپنے من کی بات نہیں بتاتا تھا جب چھوٹا سا بچہ تھا تب اسے لوگ بہت پسند کرتے تھے اس کی اس عادت کو بھی لوگ سراتے تھے لیکن اسی عادت کی وجہ سے جب وہ بڑا ہو گیا یووہ ہو گیا تو اسی عادت کے کارن اسے اپنا جیون جینے میں بھی اتیدھک پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی تھی اور وہ یووک بھی اپنی اس گلتی کے کارن بہت پریشان رہتا اپنی اس ایک عادت سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں سے اپنے من کی بات کھل کر کہہ پائے جو کچھ کرنا چاہتا ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ سب سے وہ کھل کر کہہ سکے کر سکے لیکن جب بھی کوئی دوسرا اس کے سامنے آتا تو اس کی زبان مانو کھلتی ہی نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ماتا پتا کے سامنے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا کیول اس کے کچھ مطر تھے جن سے وہ اپنے من کی بات کر پاتا تھا جب بھی وہ کسی بات کا جواب دیتا تو لوگ اس کی ہنسی اڑاتے تھے اس کا مزاق بناتے لوگ کہتے ہیں کہ آج تو تیرے موں میں بھی زبان آ گئی ہے یہ سمسیہ دن بر دن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس سمسیہ کے کارن اب اس کے پتا بھی اتیدھک چنتت رہنے لگے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی دوسروں کے سامنے اپنے من کی بات رکھ سکے لیکن ایک دن جب اپنے اس بیٹے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے تب ہی انہیں بہت کرو دھ آیا اور وہ اپنے بیٹے کو کھری کھوٹی سنانے لگے انہوں نے اسے اتنا ڈانٹ دیا کہ وہ یووہ لڑکا اتیدھک کرو دھت ہو گیا اور وہاں سے بینا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا شام ہو چکی تھی اور اب تک ان کا بیٹا گھر نہیں لوٹا تھا ماتا اور پتا دونوں بڑے ہی چنتت تھے وہ اپنے بیٹے کو واپس گھر پر دیکھنا چاہتے تھے لیکن یوہ لڑکا تو بھاگتے بھاگتے پہاڑ کی چھوٹی پر جا پہنچا تھا وہ وہاں سے نیچے کی اور جھانک رہا تھا اور ایشور سے کہہ رہا تھا ہے بھگوان آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں لوگ میری ہنسی اڑاتے ہیں جب میں اس دنیا میں اپنے من کی بات رکھی نہیں سکتا میں کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تو پھر میں اس جیون کو جی کر کیا کروں گا جب بھی میں کسی سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ میرا مزاک بناتے ہیں میری ہنسی اڑاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مجھ سے کچھ بھی کہہ کر چلے جاتے ہیں اور میں ان کا جواب نہیں دے پاتا ایسا جیون جی کر مجھے کیا ملے گا اس لیے میں تیرے پاس آ رہا ہوں اتنا کہہ کر جیسے ہی وہیوک کودنے کی تیاری کر رہا تھا کہ تب ہی پیچھے سے آواز سنائی پڑی بیٹا جان دینا تو بہت آسان ہے لیکن اس جان کو تم واپس نہیں پاسک ہوگے جیسے ہی یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اس نے پایا کہ ایک بودھ بھکشو اس کے پیچھے کھڑے ہیں انہیں دیکھ کر وہ ڈرسا گیا اور اپنے قدم پیچھے کھینچ لی اور چپ چاپ وہاں پر کھڑا ہو گیا اپنی عادت کے کارن وہے ان سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا تب ہی بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تم اپنے اس جیون کو کیوں سماپت کرنا چاہتے ہو یہ انمول جیون بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور تمہیں یہاں جیون ویرث لگتا ہے اس پر وہے یوک کہتا ہے تب ہی بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی سمسیاں مجھ سے خود بتاؤ تب ہی میں اس کا سمادھان تمہیں بتا پاؤں گا یدی تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری مدد کرے تو اس کے لیے پہلے تمہیں ہی آگے بڑھنا ہوگا یدی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سمسیاں ان بودھ بھکشو کی یہ بات سن کر وہاں یوک کہتا ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں اس یوک کی یہ بات سن کر بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یدی تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری مدد کروں تو کوئی بات نہیں میں تمہاری بات پر وشواس کر لیتا ہوں لیکن تمہیں بھی میری ایک بات پر وشواس کرنا چاہیے کہ میں تمہاری مدد کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں تم چاہو تو تو تم اپنی سمسیہ مجھے بتا سکتے ہو اور میں تمہاری اس سمسیہ کا سمادھان بھی اوشش کروں گا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یوک ان بودھ بکشو سے کہتا ہے۔ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں آپ جائیے اس پر وہ بودھ بکشو اس یوک سے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا یدی تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا میرے جانے کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی اور آگے بھی نہ آئے۔ اتنا کہہ کر بودھ بکشو پیچھے کی اور مڑے اور اپنے مارگ میں آگے بڑھنے لگے۔ وہ یوک وہیں پر کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ دور پہنچے تب ہی اس یوک نے زور سے آواز لگائی۔ گرودیو میری سمسیہ بہت بڑی ہے۔ کیا آپ اس کا سمادھان کر سکے گے؟ کیا آپ مجھے اس کا سمادھان دے سکے گے؟ یہ سن کر بودھ بکشو وہیں پر کھڑے ہو گئے اور پیچھے مڑ کر انہوں نے اس یوک کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا اس دنیا میں کوئی بھی ایسی سماسیہ نہیں ہے جس کا کوئی سمادھان نہ ہو۔ یدی تم مجھے اپنی سماسیہ بتاؤ گے تو میں اس کا سمادھان اوشے کروں گا۔ تب ہی وہ یوک ان بودھ بکشو سے اپنی سماسیہ بتاتے ہوئے کہتا ہے۔ گروہر میری ایک بہت بڑی سماسیہ ہے کہ میں شرمیلا ہوں جس کے کارن میں کسی سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ یہاں تک کہ میں اپنے من کی بات بھی کسی کو نہیں بتا پاتا۔ جب بھی میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں میری ہنسی اڑاتے ہیں۔ جب بھی مجھے کوئی کھری کھوٹی سناتا ہے اُلٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو میں ان کا جواب نہیں دے پاتا۔ میں لوگوں کی طرح چالاک بننا چاہتا ہوں، لوگوں کی طرح باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، اپنے من کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا اس کا کوئی سمادھان ہے؟ ان بودھ بکشو نے اس یوک کی ساری باتیں دھیان پوروک سنی اور پھر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ بیٹا، ضرورت سے زیادہ شرمیلہ ہونا اس کا ارث یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی ڈر ہے جسے تم پہچان نہیں پا رہے ہو جس کا کارن اس کا سمادھان کرنے میں بھی اسمرت ہے۔ شرم کرنا الگ بات ہے اور ڈرنا الگ جب ہمارے بھیتر ڈر ہوتا ہے تب ہم کہیں بھی کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاروں طرف کیول ڈر ہی نظر آتا ہے اور ہم ہر جگہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اسے شرمانہ نہیں کہتے شرم تو بس ایک حد تک تمہیں چھپ رکھ سکتا ہے۔ پھر وہ بودھ بکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا تم سب سے ادھک کس سے شرماتے ہو۔ یوک اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے گروور مجھے اپنے پتا سے بات کرنے میں بہت شرماتی ہے میں ان کے سامنے کچھ بول ہی نہیں پاتا۔ تب ہی وہ بودھ بکشو اس یوک سے کہتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ جب تم اپنے پتا سے بات کر رہے ہوتے ہو یا پھر بات کرنے کا پریاز کرتے ہو تو تمہارے من میں کیسے خیال آتے ہیں۔ یوک اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے گروور جب بھی میں اپنے پتا سے بات کرنے کا پریاز کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مانو میرے پتا ابھی مجھے ڈانٹ دیں گے مجھ پر کروڈ کرے گے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں کچھ گلت بات ہی کروں گا۔ یہاں تک کہ میرے من میں ایسے بھی خیال آتے ہیں کہ شاید میرے پتا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ پرنتو گروور آپ کہتے ہیں کہ شرم الگ ہے اور ڈرنا الگ بات ہے تو کیا کوئی ایسا اپائے ہے جس سے مجھے ڈر ہی نہ ہو کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے میرے اندر کا یہ ڈر پوری طرح سے سماپت ہو جائے کرپا کر کے مجھے اس سمسیا کا سمادھان بتائیے مجھے اپنے اس ڈر سے باہر نکلنا ہے مجھے لوگوں کی طرح اپنے اس جیون کو کھل کر جینا ہے اس یوگ کی یہ ساری باتیں سن کر بہت بھکشو اس یوگ سے کہتے ہیں جاؤ اور اپنے پتا سے کہو کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے آپ سے کچھ دھن چاہیے یدی تم ان سے دھن مانگنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان عوشے بتاؤں گا وہی یوگ کافی گھبرا گیا اس نے ان گروہر سے کہا ہے گروہر مجھے یہ کارے نہ دیجئے میں ان سے کچھ نہیں کہہ پاتا ان کے سامنے تو میری بولتی تک بند ہو جاتی ہے میں ان سے دھن بھلا کیسے مانگوں گا یہ بات سن کر بہت بھکشو اس یوگ سے کہتے ہیں تب تو تمہاری سمسیا کا کوئی بھی سمادھان نہیں ہے اور نہ ہی تم کبھی بھی اپنے جیون کو کھل کر جی پاؤگے یہ بات سن کر یوگ ان بھکشووں سے کہتا ہے گروہرگ ایسا نہ کہے کرپا کر کے مجھے کوئی اور کارے بتائیے کوئی ایسا کارے جس سے میرے اندر کا ڈر پوری طرح سے سماپت ہو جائے کوئی ایسا سمادھان بتائیے اس کا جواب دیتے ہوئے وہ بہت بھکشو اس یوگ سے کہتے ہیں بیٹا یدی تمہیں اپنے اندر کے ڈر کو سماپت کرنا ہے تو پہلے تمہیں میرا یہ کارے کرنا ہوگا جو میں نے تمہیں کہا ہے وہیوگ گھبرا کر کافی دیر سوچ وچار کرنے کے بعد پون گروور سے کہتا ہے ٹھیک ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کارے کو کروں تو میں اسے کرنے کا پورا پریاز کروں گا اتنا کہہ کر وہیوگ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے اسے دیکھ کر اس کے ماتا پتا بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہیوگ اپنے پتا سے ڈرتے ڈرتے کہتا ہے پتا جی مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے اس پر اس کے پتا کہتے ہیں بولو کیا بات ہے یوگ آگے کہتا ہے پتا جی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ سے کچھ دھن چاہیے کیا آپ مجھے کچھ دھن دے سکتے ہیں اتنا سن کر اس یوگ کے پتا نے اس کی اور دھیان سے دیکھا کافی دیر دیکھنے کے بعد وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور ترنت ہی انہوں نے کچھ دھن اپنے پتر کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہنے لگے بیٹا اتنا دھن کافی ہے کی تمہیں اور چاہیے اس کے جواب میں وہیوگ اپنے پتا سے کہتا ہے نہیں نہیں پتا جی اتنا کافی ہے میں اتنے سے کام چلا لوں گا وہیوگ کو اس دھن کو لے کر ترنت دوڑا دوڑا ان بود بکشو کے پاس لوٹا اور جو دھن اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اسے دکھاتے ہوئے وہ کہتا ہے گروور جیسا آپ نے کہا تھا میں دھن لے کر آپ کے پاس آ چکا ہوں میں نے اپنے پتا سے دھن مانگ لیا ہے اب مجھے آپ میری سمسیا کا سمادھان بتاؤ تبھی بود بکشو اس یوگ سے کہتے ہیں ارے اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو تمہیں میرے لیے ایک اور کام کرنا ہے تبھی میں تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان اوشے بتاؤں گا اور یدی تم میرے لیے اس کارے کو پورا نہیں کر سکے تو میں تمہیں کبھی بھی تمہاری سمسیا کا سمادھان نہیں بتانے والا تبھی وہ یوگ رہا ہے تبственныйوں سے کہتا ہے ہے گروہ ابھی تو میں نے آپ کے لیے ایک کام کیا ہے ابھی آپ نے ایک اور کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تب ہی بودھ بکشوں اس یوک سے کہتے ہیں ہاں تمہیں میرے لیے ایک اور کام کرنا ہی ہوگا وہ یوک ایک بار پھر سے کافی دیر سوچ و چار تکنے کے ہیں اچھا ٹھیک ہے بطا یہ اب实ی کہ ماں میں سوجہ کرنا ہے اس کے جواب میں بودھ بکشوں اس یوک سے کہتے ہیں جاؤ اور یہ دھن جو تم نے اپنے پتا سے مانگ کر لائیا ہے اس دھن کو واپس اپنے پتا کو لوٹا دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ پتا جی میں ابھی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جب سمیں آئے گا تو میں آپ سے یہ دھن واپس لے لوں گا اور اس سے اپنا کام پورا کروں گا یہ بات سن کر یوک ایک بار پھر سے اوپر سے نیچے تک پوری طرح سے کام گیا اور کہنے لگا گروور آپ مجھے کوئی اور کام سوپ دیجئے میں اسے ضرور کروں گا لیکن اب یدی میں دھن لے کر ان کے پاس واپس گیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا ان کے سامنے اس لیے گروور کرپیا کر کے مجھے کوئی اور کام دے تب ہی بودھ بکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا جو کام میں نے تمہیں سوپا ہے تمہیں اسی کارے کو پورا کرنا ہوگا انیتھا تمہاری سمسیا کا سمادھان میں تمہیں نہیں بتانے والا کافی دیر سوچ وچار کرنے کے بعد وہ ان بودھ بکشو سے کہتا ہے ٹھیک ہے گروور میں واپس جاتا ہوں اور یہ دھن لوٹا کر میں اب بھی آتا وہ ترنت دوڑا دوڑا اپنے پتا کے پاس واپس لوٹا اور اس نے اپنے پتا سے کہا پتا جی میں یہ دھن ابھی نہیں لینا چاہتا ابھی یہ دھن آپ مجھ سے واپس لے لیجئے جب مجھے کوئی کام پڑے گا تو میں آپ سے یہ دھن واپس لے لوں گا اس کے پتا نے اس یوک کی طرف گھور گھور کر کافی دیر تک دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنی چاہیے اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کب کیا کیسے اور کب تک کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری لینی ضروری ہے کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں شروع کیا جا سکتا اس میں ہم نہیں ہوں گے یا پھر نہیں اس کا بھی انمان ہمیں لگانا پڑتا ہے اور جب ہم ان سبھی کے بارے میں صحیح جانکاری پرابط کر لیتے ہیں تب ہی ہمیں دھن لگانا چاہیے مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے یہ صحیح نرنے لیا ہے جب تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو کارے تم کرنے جا رہے ہو وہ تمہارے لیے اجت ہے تب تم چاہو تو میں تمہیں یہ دھن واپس لوٹا دوں گا یوک اپنے پتا سے یہ ساری باتیں سن کر من ہی من بہت پرسند تھا اس نے یہ تو امید تک نہیں کی تھی کہ اس کے پتا ہنس کر اسے اس طرح سے ساری باتیں سمجھائیں گے وہ من ہی من یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کے پتا جی اس کے اور قریب آئے اور اپنی اس یوک بیٹے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی اس کے پتا نے اس یوک کو گلے سے لگایا اس کو بہت اچھا محسوس ہوا اس کا آتم وشواس اس کا ہنسلہ اور بڑھتا گیا اس کے بعد یوک واپس پون گروور کے پاس لوٹا اور کہنے لگا گروور جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بلکل ویسا ہی کیا ہے میں نے دھن اپنے پتا کو واپس کر دیا ہے اب تو کرپیا کر کے مجھے میری سمسیا کا سمادھان بتا دیجئے تب ہی بہت بکشو اس یوک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو تمہیں میرے لیے ایک اور کام کرنا ہی پڑے گا وہ یوک کہتا ہے مہاراج آپ آخر مجھ سے بار بار اس طرح سے کام کیوں کروا رہے ہیں کیا آپ کے پاس میری سمسیا کا کوئی سمادھان نہیں ہے کہیں آپ مجھے بیوکوف تو نہیں بنا رہے جس طرح سے لوگ مجھے بیوکوف بناتے ہیں کیا آپ بھی میرے ساتھ وہی تو نہیں کر رہے آپ نے کہا جاؤ اپنے پتا سے پیسے مانگ کر لاؤ میں نے پیسے مانگ کر لائے پھر کہا جاؤ یہ پیسے اپنے پتا کو لوٹا کر آؤ میں نے آپ کے کہے انسار بلکل ویسا ہی کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک اور کام کروں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا تب ہی بہت بکشو اس یوک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بس یہ آخری کام ہے اور یہ بہت سرل بھی ہے تم جیسے ہی اس کارے کو پورا کروگے میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ میں تمہاری سمسیا کا سمادھان تمہیں اوشح بتاؤں گا اس پر وہی یوک پھر سے ایک بار سوچ وچار کرتا ہے اور ان بہت بکشو سے کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آخری کام جو میں آپ کے لیے کروں گا بتائیے مجھے کیا کرنا ہے تب ہی بہت بکشو ایک مرتی نکال کر اس یوک کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ مرتی دیکھنے میں بہت ہی سادھارنسی تھی لیکن وہ بہت بکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا تمہیں اسے بازار میں لے جانا ہے اسے بیچنا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں سو سونے کے سکھے لے کر آنے ہے جب تم یہ کرنے میں سفل ہو جاؤ گے تب ہی میں تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان تمہیں بتا پاؤں گا وہ یوک اس مرتی کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے ہی غور سے دیکھتا ہے اور ان بہت بکشووں سے کہتا ہے ہے گروور یہ تو بڑی ہی سادھارنسی مرتی لگ رہی ہے مانو مٹی کی بنائی گئی اس کے لیے بھلا سو سونے کے سکھے مجھے کون دے گا کہیں آپ کا ماتھا پھر تو نہیں گیا ہے اس کے ایک یا دو سونے کے سکھے مل جائے وہی بہت ہے لیکن اس کے لیے سو سونے کے سکھے کوئی نہیں دے گا تب ہی بہت بکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا میں نے جو تمہیں کام سو پا ہے یدی تم اسے پورا کروگے تب ہی تمہاری سمسیا کا سمادھان مل پائے گا انیتہ تم چاہو تو اپنے گھر لوٹ سکتے ہو پھر سے وہی اپنے پرانے جیون میں جہاں لوگ تمہارا مزاگ بناتے ہیں لوگ تمہیں ڈر آتے ہیں ستاتے میں تمہیں یہاں اپنے ڈر کو نکالنے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تم میرے یہاں کام کر کے اپنے ڈر کو دھیرے دھیرے بھگا پاؤگے میرے اس کام کو پورا کر دو تمہیں سب سمجھ آ جائے گا وہیوک ان بہت بکشو کی بات سن کر من ہی من یہ وچار کرتا ہے کہ مجھے تو میری سمسیا کا سمادھان کسی بھی حالت میں چاہیے جس کارن وہ اس مورتی کو اٹھا کر بازار کی اور چل پڑتا ہے بازار پہنچ کر وہ ایک جگہ چپ چاپ اس مورتی کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے کہ کوئی آئے گا اور اسے اس مورتی کے بارے میں پوچھے گا اور تب وہ اس مورتی کے لیے سو سونے کے سکے کی مانگ کرے گا دیکھتے ہی دیکھتے کافی سمجھ بیٹھ گیا لیکن ابھی تک اس کے پاس کوئی بھی ویکتی نہیں آیا تھا اس نے آس پاس دیکھا تو لوگ چلا چلا کر اپنے سامانوں کو بیچ رہے تھے زور زور سے آواز لگا رہے تھے اس نے بھی سوچا یدی مجھے اپنی اس مورتی کو بیچنا ہے تو مجھے بھی زور زور سے آواز لگانی ہوگی اس یوک نے چلانا شروع کیا لیکن وہ اتنی زور سے نہیں چلانا رہا تھا اس کی آواز اسے خود تک سنائی نہیں پڑ رہی تھی تو بھلا اس کی آواز کو دوسرے کیسے سنتے جس کارن اسے کوئی بھی ویکتی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا دھیرے دھیرے شام کا سمیہ ہو چکا تھا اور اس ویکتی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بہت بھکشو وہاں سے کہیں چلا نہ جائے انیتھا اسے اس کی سمسیا کا سمادھان کون دے گا یہ سوچ کر اس نے زور زور سے آواز لگانی شروع کی کہ سو سونے کے سکھے میں یہ مورتی لے لو اس کی آواز سن کر لوگ اس کے پاس آنے لگے اور اس سے یہ سوال کرنے لگے اس مورتی میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے لیے سو سونے کے سکھوں کی مانگ رہے ہو اس کے اندر ایسا کچھ تو خاص ہوگا ہی یوک کافی دیر سوچ وچار کر اس یوک سے کہتا ہے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں پتا میں تو بس یہ مورتی یہاں پر بیچنے آیا ہوں تب ہی اس میں سے ایک یوک اس یوک سے کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو اس مورتی کو کوئی نہیں خریدنے والا آخر اس مورتی میں ایسا کیا خاص ہے جس کے لیے تم سونے کے سکھے کی مانگ کر رہے ہو یہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا دھیرے دھیرے کئی لوگ اس کے پاس آئے اور سب ہی نے بس ایک ہی سوال کیا آخر اس مورتی میں ایسا کیا خاص ہے ایسی کیا بات ہے جس کے لیے تم سونے کے سکھے کی مانگ کر رہے اس یوک نے اس سے بات چیت کی انہیں سمجھانے کی کوشش کی کئی پریت نہ کیے لیکن کوئی بھی اس مورتی کو سونے کے سکھے دے کر خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ نراش ہو گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تب ہی بازار میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سامنوں کی خاصیت بتا رہے ہیں اسے بیچنے کے لیے اس کی خاص خاص باتوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ دیکھ کر اس نے بھی سوچا کہ مجھے بھی اس مورتی کی کچھ خاصیت لوگوں کو بتانی ہے اس نے پھر ایک بار زور زور سے آواز لگانی شروع کی سمسیا کا سمادھان نکالنے والی میری گرو کی اکلوتی مورتی جو اس دنیا میں کیول ایک ہی ہے جس کے پاس بھی یہ مورتی ہوگی اس کے گھر میں کوئی سمسیا نہیں ہوگی یہ مورتی اس سمسیا کا سمادھان تمہیں اوشش بتائے گی یہ سن کر لوگ اس کے پاس پہنچنے لگے اور اسے یہ سوال کرنے لگے کیا سچ میں یہ مورتی جس کے پاس ہوگی اس کے پاس کوئی سمسیا نہیں ہوگی کیا سچ میں یہ سبھی سمسیاوں کا سمادھان کرتی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے یوک کہتا ہے ہاں سبھی سمسیاوں کا سمادھان کر دیتی ہے جدی آپ اس مورتی کو لے جاتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھی سمسیہ ہوگی تو اس کا سمادھان یہ آپ کو اوشش بتائے گی چاہے کوئی بھی سمسیہ ہو کیسی بھی سمسیہ ہو کیسی بھی پرستیتی ہو آپ کو اس کا سمادھان اوشش ملے گا اتنا سننے کے بعد اب وہی ایک مورتی سب کو چاہیے تھی اس مورتی کے دام لگانے لگے کوئی اسے دو سو سونے کے سکھے تو کوئی چار سو کوئی چھا ساتھ تو کوئی ایک ہزار سونے کے سکھے دینے کے لیے تیار تھا اس مورتی کی قیمت لگاتار بڑھتی جا رہی تھی جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا جا رہا تھا کہ یہ مورتی لوگوں کی سمسیہ کا سمادھان کرتی ہے لوگوں سے کسی بھی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اب وہیوک بھی آتم وشواس کے ساتھ اور زور سے چلا رہا تھا لوگوں کو اس مورتی کے بارے میں سمجھا رہا تھا بتا رہا تھا اب اس کے من میں کوئی ڈر نہیں تھا وہ لوگوں کو اس مورتی کے بارے میں پورے آتم وشواس کے ساتھ بینہ گھبرائے اس مورتی کی خاصیت بتانے میں لگا ہوا تھا جس کے کارن لوگ اس پر بھروسہ کر رہے تھے اور وہ بھروسہ لوگوں کی نظروں میں نظر بھی آ رہا تھا جیسے جیسے اندھیرہ ہوتا گیا لیکن لوگوں کی بھیڑ مانو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی لوگ اس مورتی کو خریدنا چاہتے تھے اس یوک نے زور سے آواز لگائی کی مجھے ایک شما کرے یہ میرے گرو کی مورتی ہے اور میں اسے بیچنا نہیں چاہتا اتنا کہہ کر وہ یوک اس مورتی کو لے کر واپس خالی ہاتھ لوٹ آیا اور ان گروہر کے پاس پہنچا اور ان گروہر سے کہنے لگا ہے گرو دیو آپ کا بہت بہت دھنیواد اس مورتی نے میری سمسیا کا سمادھان کر دیا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری کیا سمسیا تھی حالانکہ میں اسے بیچ کر سونے کے سکے تو آپ کے لئے نہیں لا پایا لیکن مجھے میری سمسیا کا سمادھان عوشے مل گیا آپ کا بہت بہت دھنیواد اس بات کو سن کر بہت دھنیواد اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہاری سمسیا کا سمادھان نہیں کیا ہے تم نے تو خود ہی اپنی سمسیا کا سمادھان کیا اپنی سمسیا تم نے خود ہی سلجھا لی ہے تمہارے مند میں ہزاروں سوال تھے میں یہ کروں گا یدی میں اپنا موں کھولوں گا تو لوگ میرے پر ہنسے گے یدی میں نے موں کھولا تو میں کچھ گلت ہی کروں گا ایسے کئی سارے ویچار تمہارے مند میں تھے ایسے کئی سارے ڈر تم نے اپنے مند میں پال رکھے تھے لیکن جب اس مورتی کے بیچنے کے دوران تم نے ان ہزاروں لوگوں کا سامنا کیا ان کے سامنے کھل کر اپنی بات رکھی ان کے سامنے کھل کر وہ کہا جو تمہیں کہنا تھا تو تمہارے مند کا ڈر خود خود سماپت ہو گیا جسے تم شرما نہ کہتے تھے وہ اپنے آپ ہی تمہارے بھیتر سے کہی گائب ہو گیا یوک اپنے گرو کی یہ بات سن کر اپنے گرووار سے کہتا ہے گرووار آپ صحیح کہتے ہیں آپ نے آج میرے مند میں وہ وشواس جگہ دیا ہے جسے میں اب اپنے جیون میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہوں آپ کا بہت بہت دھنیواد ڈر کو دھیرے دھیرے ختم کرنے سے نہ ہی آپ کو شرم آئے گی اور نہ ہی ڈر لگے گا اور جب آپ کے بھیتر کا ڈر ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گا تو آپ اپنے جیون میں جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کچھ پانا چاہتے ہیں اس کا راستہ آپ کے لیے پوری طرح سے صاف ہو جائے گا اور آپ اپنے مارک پر تیزی سے آگے کی اور بڑھنے میں سکشم بھی ہو جائیں گے اس لیے لوگ کیا کہتے ہے کیا کہے گے یہ سب چھوڑ دیجئے اور خود پر وشواس کیجئے کیونکہ آپ ہی ہیں جو اپنے اس ڈر کا سامنا کر سکتے ہیں یہ سب چھوڑ دیجئے اور خود پر وشواس کیجئے کیونکہ آپ ہی ہیں جو اپنے اس ڈر کا سامنا کر سکتے ہیں دوستو سچی شردھا سے کومنٹ میں نمو بودھائے ضرور لکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کرے تتھا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ہاں اس ویڈیو سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کمنٹ میں نمو بودھائے لکھنا نہ بھولے کیونکہ آپ کی کمنٹ سے ہمیں ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے دھنیواد